بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل انگلیش سٹڈی نوڈز ویورز میری یہ ویڈیو انگلیش ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے اور انگلیش ہسٹری کی تمام ایجیز تمام پیریڈز کو کرونولوجیکلی اپلوڈ کیا جائے گا اسی سلسلے میں یہ میری پہلی ویڈیو ہے اور ہم آج کے ہمارے ٹاپک کا نام ہے انگلو سیچن پیریڈ یا اولڈ انگلیش لیٹریچر ویسے تو مانا جاتا ہے کہ انگلیش کی شروعات جو فری چوسر کے ساتھ ہوتی ہے لیکن اس کی جونسی روٹس ہیں انگلیش کی وہ ہمیں ملتی ہیں انگلو سیکسن پیریڈ میں یہ پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے فور ففٹی ایڈی سے یعنی جب انگلو سیکسن انگلیڈ میں آئے اور یہ ختم ہوتا ہے ٹین سکس سکس ایڈی میں یعنی کہ جب تک نورمن کنکویسٹ نہیں ہو جاتی اب یہ انگلو سیکسن کون تھے اور یہ کہاں سے آئے تھے یہ خود آئے تھے یا ان کو بھلایا گیا تھا اس ویڈیو میں ہم سب ڈسٹکس کریں گے بیسیکلی یہ جو انگلو سیکسن ہیں یہ تری ٹرائب سین تین قبیلے تھے جن کے نام ہیں انگلز سیکسنز انڈیوڈز اور یہ جو ان سے انگلز ہیں انہی کے نام سے بعد میں نام انگلنڈ پڑا یعنی انگلز، انگلز لینڈ، انگلنڈ اور یہ جو ان سے سیکسنز ہیں یہ آئے تھے سیکسنی نام کی جگہ سے جورس آئے تھے، ڈین مارک سے اور یہ یہاں پہ آئے تھے خود نہیں آئے تھے بلکہ ان کو بھلایا گیا تھا ان کو انوائٹ کیا گیا تھا ایک ٹرائب ہے کیلس کیلس ٹرائب نے انگلو سیکسن کو بریٹین میں انوائٹ کیا تھا یاد رہے کہ انگلو سیکسن سے پہلے یہ اس کو انگلنڈ کو بریٹین بولا جاتا تھا تو کیلس نے ان کو یہاں پہ انوائٹ کیوں کیا کیونکہ کیلس پر پکسٹ اٹیک کر رہے تھے پکسٹ ایک بہت ہی خطرناک اور بہشی ٹائپ ایک ٹرائب تھی جو کہ بریٹین پر اٹیک کر رہی تھی اور کیلس نے مدد مانگی ان تھری ٹرائب سے یعنی انگل سیکسنز اور جیور سے اب یہ کیلس کون تھے کیلس ایک انڈو یورپین پیوپل کا ایک گروپ تھا جو کہ سکس ہنڈرٹ بی سی سے ففٹی ایڈی تک یہاں پہ بریٹین میں رہے بیسیکلی ان کی مین جو مطلب ہیں پارٹس ہیں مین جو حصے ہیں وہ دو قبیلوں پر مشتمل ہیں نمبر ایک ہے بریٹھنز اور نمبر دو ہے گائلز اب یہاں پہ قابلی اور بات یہ ہے کہ انگلو سیکسنز آئے تو تھے ان کی مدد کرنے کے لئے لیکن انگلو سیکسنز نے آہستہ آہستہ کیلس کو ہی بریٹین سے باہر نکال دیا اور دور ماؤنٹینز ایریا میں بھیج دیا تو جو ان سے بریٹھنز تھے وہ بعد میں انگلینڈ سکوٹلینڈ اور ویلز میں پھیل گئے اور وہاں جہاں کے رہنے لگ گئے اور ان کے اثار آج بھی ملتے ہیں اور جو گائلز ہیں وہ آئیلنڈ میں جا کر بس گئے اب جو ان سے کیلس تھے ان کو بریٹنز بھی بولا جاتا ہے ان کو بریٹنز بھی بولا جاتا ہے اور انہی کے نام سے آگے لفظ بریٹین بنا یعنی کہ بریٹین نام انہی کے نام سے پڑا اب انگلو سیکسنز کے بریٹین میں آنے سے پہلے یہاں پہ رومنز آئے تھے رومنز بریٹین میں کب آئے تھے فور تری ایڈی میں فور تری ایڈی میں آئے تھے اور فور ٹین ایڈی میں یہاں سے انہوں نے ویڈرا کر لیا تھا یہ یہاں سے چلے گئے تھے یہ جو رومنز ہیں یہ بہت تھی بہت تھی پاورفل ملیٹری فورس تھی اور یہ یہاں پہ کیلس کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے تھے کیلس کو بھی ان کے آنے سے کوئی پرابلم نہیں تھی کیونکہ یہ جو ان سے رومنز تھے یہ بہت پاورفل ٹرائب تھی بہت تھی پاورفل ملیٹری فورس تھی ان کے پاس تو یہ کیلس کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتے تھے اب یہ جو رومنز تھے یہ لینگویج بولتے تھے لیٹن یہ لینگویج بولتے تھے انہوں نے ویسے تو لیٹری ورک میں انہوں نے ان کا کوئی کچھ خاص کام نہیں ہے لیکن انہوں نے باقی بہت سے کام کیے ہیں جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے اب یہاں پہ بریٹین میں پکس جو ہیں وہ اٹیک کر رہے تھے اب یہ جو ان سے پکس ہیں یہ ایک جنگلے ٹائپ کے لوگ ہیں یہ ایک سکوٹش ٹرائب ہے جو کہ بریٹین پر بار بار اٹیک کرتی ہے تو رومنز نے پکس کے اٹیک سے بچنے کے لیے بریٹین میں ایک ہورنیس ہیڈرین کی وال بنائی جسے ہیڈرین وال بھی کہتے ہیں اور یہ وال 122 AD میں بننا شوری ہوئی اور 128 AD میں کمپلیٹ ہوئی اسے رومن وال بھی بولا جاتا ہے اور یہ وال بنوائی کس نے تھے یہ ایک ان کا پادشاہ تھا ایک کنگ تھا رومنز کا ہورنیس نام کا یہ وال اس نے بنوائی تھی پکس کے اٹیک سے بچنے کے لیے اب یہ رومنز جو کہ روم سے آئے تھے تو یہ اپنی سلطنت کو چھوڑ کے یہاں پہ آئے تھے تو ان کو خبر ملتی ہے کہ وہاں پہ روم میں اٹیک ہو رہے ہیں اور ویسی گوٹس وہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں تو رومنز کو 410 AD میں روم واپس جانا پڑتا ہے کیونکہ ویسی گوٹس وہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں 410 AD میں جو رومن ایمپرر ہے ہورنیس نام کا ان کا جو بادشاہ ہے اس نے بریٹین کے لوگوں کو یعنی کہ کیٹس کو ایک گوٹ بائی لیٹر بھیجا جس میں وہ لکھتا ہے fight bravely and defend your life you are on your own now اس لیٹر میں اس نے لکھا تھا کہ آپ لوگ خود کو اب خود ہی defend کرو کیونکہ ہماری سلطنت خطرے میں ہے ہمیں روم واپس جانا ہے تو آپ پکٹس کے اٹیک سے خود کو خود ہی defend کرو لیکن رومنز جاتے جاتے یہاں بریٹین میں بہت سارے کام کر گئے تھے انہوں نے کیا کیا تھا کنٹری کے لیے انہوں نے یہاں نئے ٹاؤنز بنائے تھے پلانٹس، اینیملز اور نیو ریلیجین دیا تھا میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو رومنز تھے وہ یہاں پہ بریٹین میں کرسچینٹی لے کر آئے تھے اس سے پہلے جو ان سے کیلز تھے وہ کسی بھی گوڈ پر بلیو نہیں کرتے تھے وہ پیجنز تھے پیگنز تھے اور پڑھنے لکھنے کا طریقہ بھی یہاں کون لے کے آئے تھے رومنز لے کے آئے تھے اس سے پہلے نہ پڑھا جاتا تھا نہ لکھا جاتا تھا صرف چند ہی لوگ ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے اب رومنز نے یہاں پہ جو کام کیے ہیں وہ سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے روڈز بنائی ہیں اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مٹی اور گارے کے بنے ہوئے ٹریکس ہوتے تھے کوئی پروپر روڈ نہیں بنی ہوئی تھی تو رومنز نے بریٹین میں روڈ بنائی جو کہ دس ہزار میلے تک پھیلی ہوئی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو رومنز تھے وہ یہاں پہ کرسچینٹی کو لے کر آئے تھے ان سے پہلے جہاں کے یہ نیٹیو بریٹنز تھے وہ پیگنز تھے وہ گوڈز پر بلیب نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے ہی خدا بنائے ہوئے تھے اور اپنے ہی وہ روحوں کو پوچھتے تھے جس کسی میں وہ مطلب کوئی طاقت والی چیز دیکھ لیتے تھے وہ اسی کو پوچھنے لگ جاتے تھے اب جو کرسچینٹی ہے وہ بیسیکلی سیکنڈ سینچری میں بریٹن میں آئی بائی دہ بیگنگ آف دہ فور سینچری مور اینڈ مور پیوپل بر پولنگ کرسچینٹی تو فور سینچری میں کافی جو لوگ ہیں وہ کرسچینٹی کو اپنانے لگ پڑے ان 313 ایڈی میں جو ایک ان کا ایمپرر تھا کسٹین ٹائم اس نے کیا کام کیا تھا اس نے لوگوں کو فری کر دیا تھا کہ وہ اپنی عبادیات کر سکتے ہیں 391 ایڈی میں جو کرسچینٹی ہے وہ افیشل لینگویچ بن چکی تھی رومن ریلیچین کی یہ میں رومنز کی بات کر رہی ہوں رومن لینگویچ رومنز سے پہلے جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ہی لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے بریٹین میں رومنز نے اپنی ہسٹری لکھی اپنا لیٹریچر اپنے لاؤز بنائے اور ان کی جو انسی لینگویچ تھی وہ لیٹن لینگویچ تھی یعنی کہ یہ لیٹن لینگویچ بولتے تھے لیکن زیادہ تر جو کنٹری سائٹ کے دھیاتی لوگ تھے وہ ابھی بھی اپنی کیلٹک لینگویچ بولتے تھے رومنز نے بریٹین میں ٹاؤنز بنائے انہوں نے آئیڈیا آف لیونگ ان بگ ٹاؤنز کو انٹروڈیوس کروایا اور سیٹیز نے اور جو لندن ہے لندن واضح رومن سیٹی لندن بھی ایک رومن سیٹی تھا دے کارڈٹ لونڈینیم وہ اس کو لیٹن لینگویچ میں لونڈینیم بولتے تھے جب رومنز یہاں پہ آئے تو انہوں نے ریورٹ ٹیمز یعنی کہ ٹیمز کا جو دریاء ہے اس کے قریب انہوں نے ایک قلعہ بھی بنایا یعنی کہ رومنز نے بریٹین میں بہت بہت ہی زیادہ ترقیاتی کام کیے تھے تو فور ٹین ایڈی میں جب رومنز یہاں سے ویڈروہ کر جاتے ہیں کیونکہ بسی گوٹس روم پر اٹیک کر رہی ہوتی ہے تو انہوں نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے اپنی فوجیں ساری بریٹین سے واپس منگوا لی تو پیچھے رہ جاتے ہیں کیٹس جو کہ پکٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ انگلو سیکسن سے مدد طلب کرتے ہیں تو انگلو سیکسن یہاں پہ آتے ہیں فور فٹی ایڈی میں اور یہ یہاں رہتے ہیں ٹین سکسٹی سکس ایڈی تک یہ انگلو سیکسن نوڈن جرمنی سے آتے ہیں اور یہ سمندر کے راستے آتے ہیں بڑی بڑی لکڑی کی شپس میں بڑے بڑے بیڑے ہوتے ہیں جن میں بیٹھ کے یہ سمندر کے راستے بریٹین میں آتے ہیں یہ بہت 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 بخادر اور پاورفل ہوتے ہیں اور یہ کیونکہ جرمنی سے آتے ہیں نوڈن جرمنی سے آتے ہیں تو یہ جرمنک لینگویج بھی بولتے ہیں بیسیکلی تو ان کی لینگویج اورڈ انگلیش لینگویج ہوتی ہے لیکن کیونکہ یہ جرمنی سے آئے ہیں تو جرمنک لینگویج بھی اورڈ انگلیش میں شامل ہو جاتی ہے اب یہ جو ان سے تین قبیلے ہیں انگلز سیکسنس اور جیوڈز یہ یہاں پہ آکے بریٹین میں اپنا قبضہ کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ کیلز کو ماؤنٹینز ایریا میں بھیج دیتے ہیں تو یہ جو ان سے جوڈز ہیں یہ کینٹ میں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں اور یہ خود کو کینٹنگز بولاتے ہیں اور ان جو انگلز ہیں یہ ایسٹ انگلیا میں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں اور سیکسنس ایسیکس سیسیکس میڈل سیکس وغیرہ کی جگہ میں جا کر بس جاتے ہیں بیسیکلی یہ سات حصوں میں بریٹین کو تقسیم کر دیتے ہیں اور ان میں سب سے ایمپورٹن جو جگہ ہے وہ ہے ویسیکس ویسیکس جو ہے وہ سب سے ایمپورٹن جگہ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں ان کے لٹریچر کی ان کے لٹریری ورکس کی تو جو انگلو سیکسنس ہیں وہ اورڈ انگلیش بولتے ہیں تو ان کا لٹریچر بھی اورڈ انگلیش میں ہوتا ہے اسے انگلو سیکسن لٹریچر بھی ہم بولتے ہیں اور ان کے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ریٹن فارم میں نہیں لکھتے تھے ان کا جو لٹریری ورکس ہے وہ زیادہ اورل فارم میں ہی ہوتا تھا یہ سنتے سناتے چلتے تھے یہ اپنی کہانیاں سناتے تھے یہ ایپک پورٹری اور ریڈلز وغیرہ سناتے تھے اور سب سے بڑی بات ان کی جو انسی سٹوریز ہوتی تھی وہ بہت ہی زبردست ہوتی تھی اور یہ الیٹریٹک ورس میں لکھتے تھے ان کا جو بھی لٹریری ورکس ہمیں ملتا ہے وہ زیادہ تر الیٹریٹیو ورس میں ملتا ہے اور یہ ایپک پورٹری لکھتے تھے ہیجیو گرافی لکھتے تھے یعنی کہ سینٹس کی لائف کے بارے میں اور اس میں ہمیں بائبل کی ٹرانسلیشن ملتی ہے جو کہ لیٹن سے اورڈ انگلیش ٹرانسلیشن میں ہوتی ہے اس کے علاوہ کرونیکلز اور ریڈرز کرونیکلز یعنی کہ اتحاظ وغیرہ ملتا ہے اور ریڈرز یعنی پہلے ہیں ریڈرز تو بہت ہی زیادہ ہمیں ملتی ہیں اور تقریباً چار سو منسکرپٹ جو ہیں وہ آج تک صحیح سے سربائیب کر چکے ہیں جن میں سے 189 منسکرپٹ ہیں وہ میجر مانے جاتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں انگلو سیکسن پیریڈ میں جو ان سے امپورٹرن پویٹک ورکس ہیں وہ کیا ہے تو انگلو سیکسن پیریڈ میں لکھی گئی ہے ایک ورسط ورسط ایک پویم ہے جو کہ بیسیکلی ایک ٹریولر سونگ ہے ایک ٹریولر سونگ ہے اور یہ لکھی گئی ہے 143 لائنز میں اس کے بعد بیو وولف ہے بیو وولف جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ورک ہے یعنی کہ اولڈ انگلیش کا ماسٹر پیس مانا جاتا ہے اور اسے نیشنل اپک بھی انگلنڈ کا بولا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم باہر میں ڈیوٹیل میں بات کریں گے ایک پویم ہمیں ملتی ہے ڈیور ڈیور نام کی پویم وہ بیسیکلی ایک لیمنٹ سونگ ہے یعنی کہ جو ایک منسٹر ہے وہ لیمنٹ کر رہا ہے کہ اس کو ریپلیس کر دیا ہے دوسرے منسٹر نے اور یہ فورٹی ٹو لائنز میں ہے نمبر فور پہ ہے دا بیٹل آف مارڈن یہ ایک بیٹل کے بارے میں ہے اور یہ انکمپلیٹ ورک ہے یعنی اس کا سٹارٹنگ کا اور اینڈنگ کا جو ورک ہے وہ مسنگ ہے وہ نہیں ملتا اور اس دا بیٹل آف مارڈن پویم میں ایک بیٹل کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ ایسٹ ایسٹ سیکسنز اور وائکنگز کے بارے میں ہیں یہ وائکنگز کون تھے یہ بھی ایک ٹرائب تھی جو انگلینڈ پر حملہ کرتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آگے پڑھیں گے تو بیسیکلی یہ ایسٹ سیکسنز اور وائکنگز کے بارے میں جو بیٹل ہے ان کے انگینسٹ اس کے بارے میں یہ پویم لکھی گئی ہے نمبر فائف پہ ہے دا وانڈر یہ ایک بارٹ کی سٹوری ہے جو کہ جگہ جگہ گھوم پھر رہا ہے کیونکہ اس کے لوڈ کی دیتھ ہو گئی ہے اور وہ اپنے نئے لوڈ کو تلاش کر رہا ہے تو اسی سلسلے میں وہ ادھر ادھر وانڈر کر رہا ہے یعنی گھوم پھر رہا ہے نمبر سیکس پہ ہے دا سی فورر یہ ایک سیلرز کی لائف ہے اس پویم میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو سیلر ہے وہ کس طرح سمندر کو فیس کرتا ہے اور اس کی آنے والی جو سی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ سب اس کو فیس کرتا ہے یہ اسی کے بارے میں پویم ہے نمبر سیون پہ ہے دا ڈریم آف دا روڈ یہ ایک ڈریم ہے اور ایک ریلیجیس پویم ہے اس ڈریم میں دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص ہے وہ ایک ٹری کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے جس پہ روڈ بنا ہوا ہے روڈ کہتے ہیں وہ جو کرائیسٹ کا کروس کا نشان ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں روڈ تو بیسیکلی یہ ایک ریلیجیس پویم ہے اور نمبر ایٹ پہ آتی ہے کرائیسٹ اینڈ سیٹر یہ بھی ایک ریلیجیس پویم ہے نمبر نائن پہ ہے دا وائس لیمنٹ نمبر ٹین پہ ہے دا ہس بینٹس میسیج اور نمبر الیمنٹ پہ ہے دا روڈ اور بیسیکلی یہ تینوں ہی ویسٹم پوائنٹ ہیں اس کے علاوہ دیس سی فورر بھی ویسٹم پوائنٹ ہیں اب انگلو سیکسن پیریڈ میں ہمیں جتنا بھی کوئی پورٹک ورک ملتا ہے چاہے وہ پورٹری کی فارم میں ہیں چاہے پروس کی فارم میں ہیں ریڈلز ہیں کرونیکلز ہیں جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں ساری ان چار منوسکرپٹ میں ملتی ہیں یعنی کہ فور میجر پوائنٹک منوسکرپٹ ہیں جن کے نام ہیں نمبر ون پہ ہے اگزیکٹر بک نمبر ٹو پہ ہے جونیس منوسکرپٹ جسے کیڈمن منوسکرپٹ بھی بولتے ہیں اور نمبر تھری پہ ہے وارسلی بک اور نمبر فور پہ ہے نوول کوڈیکس یعنی بیوولف منوسکرپٹ اب یہ جونسی اگزیکٹر بک ہے اس کو اگزیکٹر کوڈیکس بھی بولا جاتا ہے اور یہ جونسی ورسلی بک ہے اس کو ورسلی کوڈیکس بھی بولا جاتا ہے ان سب منوسکرپٹ میں جونسی سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے اگزیکٹر بک یہ موسٹ امپورٹنٹ منوسکرپٹ ہے اور نائنٹی فور تقریباً نائنٹی فور ریڈلز جو ہیں پہیلیاں ہیں وہ ہمیں اگزیکٹر بک میں ملتی ہیں اس ٹائم پہ پڑھے لیاں لکھنا بہت ہی عام سی بات تھی اور اسی بک میں ہمیں ایک ریلیجیس پوئیمز کی سیریز بھی ملتی ہیں جن کے نام ہے کرائیسٹ ون کرائیسٹ ٹو کرائیسٹ تھری اور یہ جو جینیس منسکرپٹ ہے اس کو ہم کیڈمن منسکرپٹی بھی بولتے ہیں اس میں زیادہ تر ریلیجیس پوئیمز کو رکھا گیا ہے اور بائبل کے نیریٹیوز کو بتایا گیا ہے اور یہ جو ورسلی بک ہے اس میں پروز بھی شامل ہے اس میں پویٹری بھی شامل ہے اور نوول کورڈیکس میں بیوولف ملتی ہیں ہمیں اور اس میں بھی پروز اور پویٹری دونوں ہی شامل ہیں اب بات کرتے ہیں کہ بیوولف کی یہ بیوولف ایک پویم ہے جو کہ اورڈ انگلیش لٹریچر کا ماسٹر پین مانا جاتا ہے اور اس سے انگلینڈ کا نیشنل اپک پویم بھی بولا جاتا ہے یہ ایلیٹریٹیو ورڈز میں لکھی گئی ہے اور اس کی لائنز ہیں تین ہزار ایک سو بیاسی لائنز میں لکھی گئی ہے یہ ہیروائک پویم ہے اور یہ اورڈ انگلیش لٹریچر میں سب سے لونگسٹ اپک پویم ہے اور یہ پائی جاتی ہے نوبل کوریپس میں بیسیکلی یہ جو بیوولف ہے یہ ایک وارئر کی کہانی ہے یہ بیوولف ایک خود وارئر ہوتا ہے جو کہ مونسٹر سے لڑائی کرتا ہے اس کے بارے میں الگ ویڈیو بناوں گی انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں اولڈ انگلیش لٹریچر یا انگلو سیکسن کے فور میجر رائٹرز کی تو نمبر ون پہ ہیں بیڈ نمبر ٹو ہے کیڈمن نمبر تھری ہیں سائن وولف اور نمبر فور پہ ہیں الفردی گریو اب یہ جو بیڈ ہیں یہ انگلیش مانگ ہسٹورین اور سکولر ہیں جو کہ نور تھمریا میں رہتے ہیں ان کو سینٹ بیڈ بھی کہتے ہیں ونڈرل بیڈ بھی کہتے ہیں اور بیڈ دا ونڈریبل بھی کہتے ہیں ونڈریبل بھی کہتے ہیں اور بیڈ دا ونڈریبل بھی کہتے ہیں ان کا جونسہ سب سے فائنسٹ اور امپورٹنٹ ورک ہے وہ ہے اکلیسیاسٹیکل ہسٹری آف دا انگلیش پیوپل اور یہ پہلے پوئٹ ہیں جو کہ اس ایج میں جنہوں نے لکھنا شروع کیا لیکن یہ اولڈ انگلیش میں نہیں لکھتے تھے یہ لیٹن لینگویج میں لکھتے تھے اور یہ وقت بھی ان کا لیٹن لینگویج میں ہے جس کو بعد میں اولڈ انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اور لیٹن لینگویج میں ان کا نام ہے یہ ہسٹوریا اکلیسیاسٹیا جنٹک سے ایمگلورم نام اسی طرح کر کے تو بیسیکلی اس کا نام ہے اکلیسیاسٹیکل ہسٹری آف دا انگلیش پیوپل اس میں انگلو سیکسنز کے بارے میں بریفلی بتایا گیا ہے اور بیڈ نے ہی اپنی اسی بک میں بتایا گیا ہے کہ انگلو سیکسنز کب آئے اور یہ کہاں کہاں سے آئے تھے یعنی انگلز جرمنی سے آئے تھے اور سیکسنز سیکسنی نام کی جگہ سے آئے تھے اور جو جھوٹ تھے وہ ڈینمارک سے آئے تھے یہ ہمیں آٹھویں صدی میں اسی بک میں پتا چلتا ہے کہ انگلو سیکسنز یہاں یہاں سے آئے تھے بیڈ کے اسی ورک کی وجہ سے the method of dating events from time of christ birth یعنی AD anodominy general use میں آئی یعنی کہ anodominy AD اسی ورک کے بعد یہاں use میں آئی general use میں آئی اور BC stands for before christ یعنی کہ BC stands for before christ اور AD stands for anodominy بیڈ کو father of english history بھی considered کیا جاتا ہے کیونکہ یہ پہلے writer ہیں جنہوں نے english history کو لکھا ہے لیکن old english میں نہیں latin language میں لکھا ہے number two پہ آتے ہیں cadman cadman وہ پہلے writer ہیں جن کی جو politic works ہیں وہ survive کر چکے ہیں آج تک اور ان کا سب سے finest work ہے cadman hum cadman کی جو hum وہ بہت مشہور تھی اور یہ nine lines میں لکھتے تھے اور سب سے بڑی بات یہ old english میں لکھتے تھے اس سے پہلے جو beat writer تھے وہ latin میں لکھتے تھے لیکن cadman پہلے writer ہیں جو old nine lines میں لکھتے تھے اور ان کی points میں god کی تریف بیان کی گئی ہے یعنی کہ god کو praise کیا گیا ہے یہ زیادہ تر religious poems ہی لکھتے تھے اور یہ پہلے writer تھے جنہوں نے old english میں لکھنا شروع کیا تھا اور number 3 پہ sign wolf sign wolf بھی cadman کی طرح religious themes ہوتی تھے اور انہوں نے readers بھی لکھیں ہیں جو کہ ہمیں exactor book میں ملتی ہیں اور سب سے بڑی بات جو sign wolf ہے وہ waste lines میں لکھتے تھے یعنی cadman nine lines میں لکھتے تھے لیکن sign wolf کی جو poetry کی lines ہے وہ بہت بڑی بڑی ہوتی تھی ان کے مشہور works ہیں the fates of the apostles juliana ellen اور christ too number fourth پہ آتے ہیں alfred the great and he was the most important figure alfred was the ruler of the anglo section kingdom vessex یہ vessex کے مطلب جو تھے king تھے اور انہوں نے لیٹن لینگویج کی جو انسی books تھی pros کی خاص طور پہ bible کو translate کیا تھا old english literature میں یہ چاہتے تھے کہ انگلیش لوگ پڑھیں اور سکولوں میں old english کو پڑھا جائیں he is the only monarch known as the great یہ پہلے منارک ہیں جنہیں great بولا جاتا ہے alfred the great نے viking کے ساتھ لڑائی لڑی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ normans کے آنے سے پہلے normans conquest ہونے سے پہلے یہاں viking اور daines نے بھی attack کیے تھے جس کو alfred the great نے بہت ہی سمجھداری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور خاص طور پہ یہ جو انسی viking ہیں یہ تو بہت ہی خطرناک تھے یہ جنگلی ٹائپ لوگ تھے یہ تو بچوں اور عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے یہ سب کو قتل کر دیتے تھے تو alfred the great نے viking اور daines کے ساتھ لڑائی لڑی اور ان کو یہاں سے بھگا دیا viking ویسے ایک یہاں پہ لوٹے رہے تھے یہ پرمنی انگلنڈ میں نہیں رہنا چاہتے تھے ان کا بس یہ مقصد ہوتا تھا لوٹو اور بھار جاؤ اب alfred the great نے monks کو بولا کہ وہ chronicles لکھیں ہمیں انگلو سیکسنز کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے جب chronicles لکھی گئیں انہوں نے laws اور education کو بہت بڑھایا یہ چاہتے تھے کہ لوگ old english کو پڑھیں اور students بھی old english کو پڑھیں 1066 نے normans attack کرتے ہیں انگلینڈ پہ normans کا جو انسا بادشاہ ہوتا ہے وہ biliam the conquer کہلاتا ہے اسے biliam first بھی بولتے ہیں یہ ڈیوک آف norman ڈے تھا جو کہ فرانس سے آیا تھا یہ 7000 soldiers کو لے کے آیا تھا اپنے ساتھ یعنی کہ norman soldiers تھے اس کے ساتھ اور یہ 700 ships میں بیٹھ کے سمندر کے راستے سے آیا تھا اور یہاں انگلو سیکسن کا بادشاہ ہے آخری بادشاہ وہ تھا harold godwinson اسے harold second بھی بولا جاتا ہے اور یہ last king of section یہ انگلو section کا last king تھا اور جب یہ normans یہاں پہ آئے تو یہاں پہ ایک battle ہوئی william first اور harold second کے درمیان اور اس battle کا نام ہے battle of hastings یعنی کہ hastings کی جنگ لڑی گئی کن harold second کے درمیان اس battle میں harold godwinson کو شکست ہو جاتی ہے william harold second کو ہرا دیتا ہے battle of hastings میں تو تب ہی سے william کو william the conquer بولا جاتا ہے اب normans جو تھے وہ basically فرانس سے آئے تھے انہوں نے پہلے انگلینڈ سے پہلے فرانس پہ attack کیا تھا فرانس پہ attack کر کے وہاں فرنچ عورتوں سے شادی کی تھی اور وہاں پہ ہی سیٹل ہو گئے تھے اور فرنچ کلچر کو adopt کر لیا تھا تو یہاں کے جو انگلو سیکسن پہلے old انگلیش بولتے تھے انگلنڈ کے لوگ تو جب انہوں نے یہاں پہ attack کیا تو اپنا کلچر یہ یہاں لے آئے تو انگلیش میں فرنچ لینگویج مل گئی تو ایک نئی لینگویج پیدا ہوئی جس کا نام ہے انگلو نورمن لینگویج یا لیٹریچر اور یہ جو انگلو سیکسن ہیں یہ جرمنی سے آئے تھے اور old انگلیش لینگویج بولتے تھے تو ان پہ جرمنی جرمنی لینگویج کا بہت انفلویس تھا اور جرمنی اور انگلیش لینگویج مل کے old انگلیش لینگویج یا لیٹریچر بن گئے تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کو لے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ